نمازکار دوستو میں ان کے آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں اپنی کلاسیں چل رہی تھی گریڈ سیکنڈ کو لے کر اور اس کے سندر میں آج ہمارا اگلا ٹوپک رہے گا گجر پرتیہار ونس بہت ہی میتوپنڈ ویڈیو ہے اور ایک پرسند نشطی طور پر یہاں سے ہر اگزام میں پوچھا جاتا ہے میں ہر بار کہتا ہوں کہ ہم وہی چیزیں پڑھیں گے جو ہمارے لئے اگزام کی درستی سے بے حد میتوپنڈ ہیں ورنہ تو اس ٹوپک کو پڑھانے میں بھی تین سے چیار گھنٹے یا دو ڈائی گھنٹے لئے جا سکتے ہیں لیکن پندرہ سے بیس منٹ میں ہم ٹو دے پوئنٹ چیزیں جو رہتی ہیں جو ہمارے کوپے کی جو نوٹس ہیں جو ہماری انگلیوں پر چیزیں ہونی چاہیے یا ایسے کہوں کہ لازٹ ٹائم ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں وہ ہم کور کریں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس میں جو جانکاری کی شروع ہوت ہیں جیسے گجر پرتیہار ونس ہے تو کون سے وہ سیلا لے کا بلے ہیں جن سے ہمیں یہ جانکاری ملتی ہے حالانکہ جو پچھلا پیپر تھا جو نرست ہوا اس میں سیدھا ہی پرسند تھا کہ گٹیالہ بلے کا سماندھ کس سے ونس ہے تھا اب جس کو یہ آ رہا ہے جس نے پڑھا ہے اس کے لئے یہ ہی جی تھا ہم نہیں آ رہا ہے اس کی تو کیا ہی بات کریں تو گٹیالہ بلے کا سیدھے گجر پرتیہاروں سے سماندھی تھا جس میں آپ کے پرتیہار ونس ہے اس کا جو آدھی پروس ہے یا مول پروس ہے وہ ہریز زندر کو بتایا ہے ایسے ہی اور ابلے کون کون سے ہیں جو ہمارے اگزام کی درستی سے بے حید مہتبون ہو سکتے ہیں تو اس میں ہمارا سب سے پہلا ابلے ہے اے ہول ابلے جو آپ کے روی گرتی جین کے دوارہ لکھا گیا ہے حالانکہ کس کے دوارہ لکھا گیا ہے وہ ابھی تک تو نہیں پوچھا ہے اگزام میں پھر بھی تھوڑا دھیان رکھ لیجئے گا اس میں آپ کا گجر سبت کا ابلے ملتا ہے جیسے ہم گجر پرتیار پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ گجر سبت کی اطپتی کہاں سے مل رہی ہے تو یہ آپ کے اے ہول ابلے سے مل رہی ہے تو یہ تھوڑا سا اے ہول ابلے کی یاد رکھئے گا گٹیالہ ابلے میں نے جکر کر دیا ہے تیسرا آپ کا سی سان ابلے یہ بڑا میتھوپون ہے حالانکہ آج تک کوششن نہیں پوچھا ہے لیکن اس میں ایک گرنت ہے جس کا نام ہے پرتیاراج راستو گرنت کئی بار اگزام میں پوچھا گیا ہے کس کے دورہ رچیت ہے تو چندر بردائی کے دورہ حالانکہ آج گل کے لئے یہ کومن ہے سب لوگ جانتے ہیں اور اس پرتیاراج راستو گرنت کے اندر ایک سیدان دے رکا ہے جس کا نام ہے اگنی کنٹ سیدان بتاتے ہیں اس میں رشی گروہ وسیست کے اس میں ایک یگیہ گروہ آتے ہیں اور اس یگیہ سے چار ونسو کے اطپتی مانے جاتی ہے جس میں آپ کے پرتیار ہو گیا پرمار ہو گیا چالوکی ہو گیا اور چالوکی سے آپ کے چوہان کہلائے تو کہیں نہ کہیں یہاں پرتیاراج کا ہمیں اولیک مل رہا ہے وہ مل رہا آپ کا اگنی کنٹ سیدان جو آپ کا پرتیاراج راستو گرنت ہے یا ہمیں ایسے کہوں گے سیسانہ بلیک ہے وہ کہیں نہ کہیں گوجر پرتیاراج سے آپ کے سمندت ہے ایک اور ابلیک جس کا نام ہے گوالیر ابلیک جو خود مہر بوجھ ایک پتابی ساسک ہوئے ہیں باتا ہے یہ لکسمند کا باتانے کا کیا دات پر ہے لکسمند جی رکشہ کیا کرتے تھے اسی پرکار سے پرتیاروں نے بھی ایک سمیں جب انہوں کے آکرمند ہو رہے تھے تو وہاں پہ رکشک کا کام ان پرتیاروں نہیں کیا تھا یہی وجہ تھی اور یہی وجہ گوالیر ابلیک میں لکھی گئی ہے کہ پرتیاروں کو لکسمند کا باتا ہے آپ کا گوالیر ابلیک میں یہ گوالیر ابلیک میری درستی سے بہت مہتبون ہے آپ کے ایکزامیں پوچھا جا سکتا ہے چینی یاتری ہینسانگ اب ان کا جکر کیوں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ستر سے ادھیک دیشوں کا ورنین کیا ہے ورنین کا مطلب انہوں نے الگ لگ ناموں سے پکارا ہے تو اپنے گجر کی بات کریں تو گجر راجی کو انہوں نے کچیلو کہا ہے بھارت کو منتو کہا ہے اور بھینوال جو ایک پرکار سے گجر پرتیاروں کی ایک پرسید کے اندر رہا ہے تو اس میں بھینوال تھا اور بھیلوان کو انہوں نے پلی مولو کی سنگیا دیئے میرے لئے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے اگر ہینسانگ کا پوچھیں گے تو بھینوال کا ہی پوچھیں گے تو یہ تھوڑا دھیان رکھی گا پلی مولو ایک بار سیکنڈ گریڈ کی پرکسیاں ہوئی تھی اس میں یہ چیز پوچھ گئی تھی آپ کا نیل کونڈ ہو گیا رادنپور ہو گیا یہ دیولی ہو گیا یہ کرڑا ہے ہو گیا تو یہ مطلب ہے اس میں پرتیہاروں کو کس نام سے پوچھا رہا ہے پرتیہاروں کو یہاں گجر کا ہے یا ایسے میں کہہ دوں گی نیل کونڈ رادنپور دیولی کرڑا ہے یہ کس کے بارے میں جکر کرتے ہیں تو یہ آپ کے پرتیہاروں کے بارے میں جکر کرتے ہیں تو یہ تھوڑا دھیان رکھئے گا پرتیہاروں کو اوڑوں کی سنتان بتانے والی کون تھے سمیت تھی اوریل دیکھیں لاؤس ٹائم میں ایک سیکنڈ میں اپنے ڈیویجن کریں تو اے ہول گٹیالا گوالیر ابلیک سیسن ابلیک یہ جیدہ مہتوپون ہے ایک آدمی تھا اور آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا موہنوت نینسی جس کے ہم نینسی رکھیات ماروانٹ پرگنا ریوگیت یہ پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گجر پرتیہاروں کی کل 26 ساکھائے تھی حالانکہ کل 26 ساکھاؤں کا برند نہیں دیکھنا جو ہمارے لئے مہتوپون ہے وہ ہی ہمیں بڈیسکس کریں گے جس میں جو پرمک رہی ہیں وہ آپ کے منڈور رہی ہے جس کے ذکر ہم کریں گے اجین ساکھا مہتوپون ہے کننوج مہتوپون ہے اور بھینمال جالور یہ بھی ایک آپ کا پرسید پرمک کے اندر رہا ہے تو اپنے لئے دیکھو ایک تو کننوج کو لے کر جو تری پک سے سنگرش ہوا تھا کس کے سمجھے ہوئا تھا کس نے کیا کیا تھا یہ ایکزام کی درشتی سے مہتوپون ہے منڈور میں آپ سے منڈور کا عادی پورس پوچھ لے منڈور سے میڑتا گھر رازدان ٹرانسپر کر لے وہ پوچھ لے یا اجین یا بھینمال کو پرثم رازدان کس نے بنائی ایسے کوئشن یہاں سے بنتے ہیں اس میں دیکھو منڈور کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے دیکھیں منڈور کے عادی پورس تو ہم نے اوپر پڑھ لیا تھا عریش صندر جن کو روحلد دی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ نام بڑا پیمس ہے روحلد دی تھی یہ تھوڑا سے دیان میں رکھیے گا اور یہاں میں نے چطر بھی دے رکھا ہے عریش صندر جی کا جن میں لکھا بھی ہے پرتیحاروں کے پیتا کہلاتے تھے منڈور ساکا کے سنستا پر حالانکہ منڈور ساکا کا مانا جاتا ہے ناغبت پرثم کون تھے ناغبت پرثم تو دیکھئے عریش صندر کی دو پتنیاں تھی اب پہلے کے زمانے میں تین تین چار 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 ساتھ ہوا کرتی تھی راجاؤں کی تو ویسی دو پتنیاں تھی ایک برامنی تھی اور ایک کشترانی جس کا نام تھا بدرہ برامنی کے واسط برامن کلے اور شدیش باد کشترانی ہے تو چھتریہ کلائیں گے تو اس بدرہ کے چار پتر تھی بھوک بٹ کندک رجل اور دے اور بتاتے ہیں ان چاروں بھائیوں نے منڈور کو جیتا اور اس میں جو رجل تھا اس کا پوتا تھا بڑا مہان تھا ناغوٹ پرتم انہوں نے منڈور کو تھوڑا سا اور وشتت کیا اور منڈور سے میڑتہ انہوں نے رازدانی کو ٹرانسپر کر لیا تو آپ سے ایکزام میں یہ کوئشن آ سکتا ہے کہ منڈور سے میڑتہ کو رازدانی کس نے ٹرانسپر کی تو ناغوٹ پرتم نے اور اسی طرح منڈور کے جو واستوک سنستاپک تھے وہ مانے جاتے ہیں آپ کے ناغوٹ پرتم یہ آپ کے ناغوٹ پرتم اجین ساکہ کی بھی سنستاپک مانے جاتے ہیں جو اجین ساکہ بھی ایک میں نے اوپر آپ کو چار ساکہ ہی بتائی تھی اجین ساکہ بھی پرمک کے اندر رہی ہے برتیاروں کی تو اجین ساکہ کی بھی سنستاپک کون تھے آپ کے ناغوٹ پرتم تھی تو اپنے اب تک یہاں کیا بڑھا ہے ایک تو اوپر جو ابلیک تھے وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ حریف چندر کے بارے میں بڑھا ہے جو انشاولی ہے یا ہم یہ کہیں گے کہ ناگ بٹ پردہ ہم ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے جکر کیا ہے اس کے بعد دیکھو یہ تھا منڈور کا جکر اب ہم پڑھ رہے ہیں کنوج اور کنوج میں ہو رہا ہے تری پکس سنگر دیکھیں یہاں تری پکس یعنی تین پکسوں کا سنگر تین پکس کون کون سے ہیں وہ آپ کو جاننا جروری ہے ایک تو خود یہ وطسرا جوگے ایک تھا دیکھو بنگال کا پال ونس میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں بنگال کا کون سے بنت تا پال ونس اور اس ٹائم جو سازک ہوا تھا وہ تھا دھرم پال اور ایک نیچی آپ کا دکھسین میں دکھسین میں کونسے بنت تا آپ کا راشتر کوٹ ونس راشتر کوٹ ونس راشتر کوٹ ونس اور اس ٹائم تھا آپ کا سازکتا دھرہو ہے اگر مٹا مٹا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ جسے مان لو آپ کا بھارت ہے اس میں دیکھو یہ ہے آپ کا کنوز اب دیکھو یہاں کنوز کو لے کر تری پکسے سنگرش کیوں ہوا تو تری پکسے سنگرش ہونے کا مطلب کوئی ایسا کے اندر جو واسطہ میں وہاں کچھ ایمپورٹنس ہے ہو سکتا ہے کنوز اس ٹائم یا پارک درستی سے مجبوط ہوگا سکشہ کے اندر رہا ہوگا آمدنی کی درستی سے اچھا ہوگا تو وہی بات ہے اس کو اڑپنی کوشش تو کی جارہی ہوگی تو یہاں تھا آپ کا پرتیہار ونس جس میں ساتھ سکتا آپ کا وچ راج وچ راج اور یہ نیچے آپ کا دکسین اور دکسین میں کون سا تھا آپ کا راشٹر کوٹ ونس اور اس ٹائم جو ساسن کر رہا تھا وہ تھا دروے اور ادھر یہ بنگال کے سائیڈ یہ پال ونس تھا درم پال اب یہاں وچ راج کیا کرتا ہے دیکھیں یہاں وچ راج ہار جاتا ہے کس سے ہارتا ہے دیکھیں یہاں یہ بنگال یہ آپ کا بنگال کا جو پال ونس ہے یعنی میں ایسے کہوں گی درم پال ہے اس کو تو ہرا دیتا ہے اس کو تو ہرا دیا لیکن یہ راشٹر کوٹ دروے جو ہے اس سے ہار جاتا ہے تو یہاں وچ راج کی کہانی تو اتنی ہے کہ راشٹر کوٹ دروے سے ہار جاتا ہے اور بتاتے ہیں کہ یہ دروے جو تھا وہ یہاں پر کنوز پر ادھکار کر لیتا ہے علانکہ کچھ سمیتے کے رہتا ہے پھر دروے چلا جاتا ہے اور خود بعد میں یہ کنوز جو ہے وہ خود درمپال جو ہے وہ اڑپ لیتا ہے کیونکہ جب کوئی نہیں رہے گا تو سیدھی جی بات ہے جو درمپال ہے وہ آرام سے لے لے گا اس کو کوئی دکت ہی نہیں ہوگی تو دیکھیں واس راج کے بارے میں کیا ایمپورٹنٹ ہے ایک تو تری پیکس سنگرس کس کے بیچ ہوا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ دیکھو یہ خود واپس کیا کرتا ہے کہ بھئی کنوز تو نہیں جیتا تو یہ واپس چلا جاتا ہے جالور جس کا ہم جوالی پور نام پڑھتے ہیں اس کو واپس یہ رازدہ نہیں بنا لیتا ہے اور اس ٹائم کی ہم ٹائم پیریڈ دیکھیں تو ساسو تھی ہیں ساسو پیچان مگا یہ ٹائم پیریڈ وچ سراج کا تھا اور اس سمائے ادھوٹن سوری کا یہ گرنط بڑا مہتبون ہے یہ لکھا جاتا ہے یہ تھوڑا دھیان رکھے گا اس کے بعد دیکھیں گا ناگ بڑ دویتی آتا ہے ساسو پیچان مگا سے آٹھ سو تیتیس پرم بٹھارک مہاراجہ دیراز پرمیسور یہ ان کی اپادی ہے اور بڑی فیمس ہے کئی بار اگزام میں پوچھی ہوئی ہے تھوڑا دھیان رکھے گا کنوز کو جیت کر انہوں نے رازدہ نہیں ہونائے اب دیکھیں یہ ناگ بڑ سیکنڈ کیا کرتا ہے اس کو کنوز پر اعتقار کر لائتا ہے کیسے کرتا ہے دیکھو یہاں پہ آپ دیکھو کنوز کس کے آتمی یہ آپ کے آتمی ہے دھرمپال کے آتمی دیکھیں یہاں دھرمپال کیا کرتا ہے یہ آپ کا ناگ بڑ سیکنڈ کیا کرتا ہے اس سے یہ راستر کور درویت تھا اس ٹائم گوویند تھرڈ گوویند تھرڈ درویت تو چلا گیا اس ٹائم گوویند تھرڈ یہ کیا کرتا ہے آپ کا ناغوٹ سیکنڈ اس سے تو ہار جاتا ہے اس سے تو ہار جاتا ہے لیکن یہ دھرمپال ہے اس کو اورا دیتا ہے کیونکہ ابھی کنوز اسی کے آتے میں تو اس کو دھرمپال کو اورا دیتا ہے دھرمپال کو اورانے کے بعد سیدھا کنوز کس کے انڈر میں آ گیا تو وہ آپ کیا ناغوٹ سیکنڈ کے انڈر میں تو دیکھیں یہاں کنوز کو رازدہ نہیں کس نے بنائی تو یاد رکھے گا سروپردن رازدہ نہیں کس نے بنائی ناغوٹ سیکنڈ نے یہ تتہ ہے جو آپ کو دھیان میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ دیکھو ناغا و لوگ کا دربار کس کا دربار مانا جاتا ہے ناغوٹ سیکنڈ کا اور یہ آپ کے ناغوٹ سیکنڈ ایک فیکٹ ہے گنگا جل میں یہ سمادھی لے لیتے ہیں تو تین باتیں آپ اس کے بارے میں یاد رکھے گا تو یہ اپادی یاد رکھے گا پرم بٹھارک مہاراجہ دھراج پرمیسور اس کے علاوہ یہ ناغا و لوگ کا دربار یہ ناغوٹ پرتم کو بھی مانا جاتا ہے اس کا دربار کنوج کو سروپرتم رازدان کی بنائی تو ناغوٹ دویتے نے نیکس دیکھیں یہ ویری امپورٹنٹ ہے میں نے لگا رکھا ہے میہیر بھوج یہ سب سے مہتوپن پرتابیس آسکا ہے آپ کا گجر پرتیار بانس کا اس کا ٹائم پیریڈ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے 836-8506 بھی تو اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو ایک تو دیکھو پرتیہاروں کا پتر ہیں تھا بتاتے ہیں کہ اس کا جو پتا تھا رام بدر تو اس ٹائم جب ساسن کر رہا تھا تو اس کو ساسن یعنی اپنی پتا کا ساسن پسند نہیں آئے تو اس نے مار دیا اور ساسن کود کی انڈر میں کر لیا تو وہ ایسے پرانے ٹائم میں ایسے چلا کرتا تھا تو دیکھو پرتیہاروں کا پتر ہیں تھا کسی بولا جاتا ہے تو یہ یاد رکے کا مہیر بھوج کو یہ ایکزام ایکویشن بن سکتا ہے اس کے بعد ایک اتر بھار دیا گجر پرتیہاروں کا سب سے مان ساسک پونتا تو مہیر بھوج تھا گوالی ربلیگ یہ کود کا اس کا عبلیگ ہے جس میں ان کی جو اپادی ہے وہ آدھی ورہ ہے یہ اپادی اس میں ملتی ہے ایک اور عبلیگ جس میں نام ہے اس کا دولت پور عبلیگ اس میں ان کی پرباست اپادی ملتی ہے اس کے علاوہ ورہ ہے عبلیگ تو آپ کے لئے ایکزام میں سیدھا کوئیشن آ سکتا ہے گوالی ربلیگ دولت پور عبلیگ کہ کس ساسک سے سمجھ دیتے ہیں تو مہیر بھوج سے سمجھ دیتے ہیں کہ ان کی اپادی پوچھ سکتا ہے آدھی ورہ ہے اب کی پرباست یہ اپادییں کس کی ہیں تو مہیر بھوج کی ہیں اس کے علاوہ دیکھو اس گوالی ربلیگ کی ہم چرچہ کریں اوپر ہم نے بتایا بھی تھا کہ اس میں پرتیہاروں کو لکسمن کامنسز بتایا ہے اس میں ورہ پرکار کی مدرہ ہی جاری کی جاتی ہیں کنوچ گوئی بھی یہ رازدانی مناتا ہے اور اس کے ٹائم ایک پرسید یاتری سلیمان یہ بڑا مہتوپڑ ہے سب سے مہتوپڑ یہی ہے ایک عرب یاتری ہے جو مہیر بھوج کے سمجھ آتا ہے اور پرتیہاروں کو زورج گہتا ہے اور اسلام کا سطرو بتاتا ہے کس کو مہیر بھوج کو دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ مہیر بھوج کی یہاں پہ فوٹو لگا رہا ہے آپ کے لئے ایجی ہو جائے تھوڑا سا اور یہاں میں نے نیچے لکھا ہے عرب یاتری سلیمان نے اپنی پوستک جو تھی اس میں بتایا ہے کہ مہیر بھوج ایک سمارٹ مہان پرتابین سا سکتے اسلام کے کٹر دوسمن تھے اور ان کے راجے میں سونی چاندی کے سکھوں سے ویپار جو ہے وہ ہوتا تھا تو یہ جان کریں آپ تھوڑی سی یاد رکھے گا مہیر بھوج کے بارے میں موسیقی دیکھیں تو پرتیہاروں کا پتر انتا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے گوالے ربلیگ دولت پور اب لے گا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آدھی بھرا ہے یہ امپورٹنڈ ہے پرباس سپادی کس کے ہیں تو یہ مہیر بھوج کے ہیں کنوج کو رازدانی کس نے بنائی تو یہ آپ کے مہیر بھوج آ جائے گا اگر اپسن میں ناگ ویٹ سیکنڈ نہیں ہوگا تو سلیمان یہ امپورٹنڈ ہے سلیمان کس کے ٹائم آیا تو مہیر بھوج کے ٹائم پرتیہاروں کو کس نام سے سنگا دی جورج کہا ہے تو یہ دیان میں رکھے گا کے بعد دیکھے گا نیکسٹ ہے آپ کا مہندرپال فست اور ان کا ٹائم پریڈ ہے 885 سے 910 حالانکہ اتنا مہترپن نہیں ہے لیکن ان کا درباری کو بھی بڑا مہترپن ہے جس کا نام ہے راز سکر تو اس راز سکر نے مہندرپال فست کو کچھ سنگے دی ہیں جن میں آپ کا رگوکل چوڑا منی ہو گیا نربے راج ہو گیا نربے نریندر ہو گیا اور یہ آپ کے راز سکر جو تھے وہ آپ کے اس کے نیچے والا جو ساسک ہے مہی پال اس کے بھی دربار میں رہے تھے ان کے بھی درباری کوئی تھے اور ان راز سکر کے پرسید گرنط بھی ہیں جیسے کعوی میمانسہ ہے بال رامائن ہے بوہن کوس ہے ویدون سال بنجی کا ہے پپور منجری ہے بال بھارت ہے پربند کوس ہے ہر ولاس ہے تو ان میں سے کوئی بھی رچنا آپ کے اگزامے پوچی جا سکتی ہے پرسنے سے بھی جا سکتا ہے راز سکر کس کے سمیے تھا تو مہندر پال فیسٹ یا مہی پال فیسٹ انا ایسا آ سکتا ہے مہی پال فیسٹ کے ام جکر کرنے تو ایک تو وہی راز سکر اور راز سکر نے مہی پال فیسٹ کو کیا کہا ہے تو رگوکل مکٹ منی اوپر کیا بولا تھا رگوکل چوڑا منی تو بولا تھا آپ کے مہندر پال فیسٹ کو اور مہی پال فیسٹ کو بولا ہے مکٹ منی رگوکل مکٹ منی سیدھا کوئی سن آپ کیا سکتا ہے پھر سے آ سکتا ہے کہ پرسی دے کا رب یاتری علمصدی کس کے سمئے جو ہے آتا ہے تو یاد رکی کا گجر پرتیحاروں میں محی پال فرسٹ کا نام آئے گا اور اس کے بعد آپ کا لاسٹ جو پرتابی ساسک تھا وہ تھا پرتیحار ونس کا انتیم پرتابی ساسک جس کا نام تھا یسپال یسپال کے بارے میں کوئی بہت زیادہ باتیں آپ میں نہیں پڑھنی ہیں صرف اتنا یاد رکھنا ہے انتیم پرتابی ساسک تو یہ اپنا آج کا ٹوپک تیز اس کا نام تھا گجر پرتیحار ونس ایک بار سوٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں چھٹی سے باروی کی ساسکتے ہیں ان کے بارے میں جکر ہم کریں تو سب سے پہلے ہم نے گجر پرتیحاروں میں حریص صندر کو بڑھا تھا میں نے کہا تھا یہ منڈورس کا کیا تھا مول پورس یادی پورس مانا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے جکر کیا تھا ناغوٹ پرتم جس کے بارے میں میں نے کہا تھا اس کے بعد ہم نے تری پک سے سنگرش کی شروعات کہی تھی اور وچراج کی سمئے ہم نے بات کی تھی تو یہ تری پک سے سنگرش والا تھوڑا یاد رکھے گا اس کے بعد ایک ہی کا ناغوٹ سیکنڈ ہم نے کہا تھا کنوچ کو انہوں نے رازدہ نہیں بنایا تھا اس کے بعد ایک ہی کا مہیر بوجھ جو اس ونس کا سب سے پرتاپیس آسک تھا مہیر بوجھ کوالی رویلیک ہم نے جکر کیا تھا ان کے سمئے سلیمان آئے تھا اس کے بعد ایک ہی کا مہیر بوجھا ہے کس کے سمئے ہو رہا تھا تو یہ راجی پال اور تریلوچن پال کے سمئے کی بات ہے تو یہ تھوڑا سا یاد رکھے گا کوئی زیادہ آپ سے نہیں پوچھے گا سب سے پہلے منڈور کا نام آئے تو منڈور کو لے کر تو اتنے پوچھے گا منڈور سے میڑتہ رازدہ نہیں کس نے بنائی تو یہ آپ کا ناغوٹ پرتم رہے گا جالور جبالیپور کا نام آئے گا جالور کو اپنی رازدہ میں بنا لیا تھا تو یہ اپنا آج کا ایک بہت ہی مہتبون ویڈیو تھا جس میں ہم نے گجر پرتیارو کی جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے پرزنٹ کیا امید کر رہا ہوں آج کا یہ سیسن آپ کو بیعت پسند آئے ہوگا کل ہم اگلے ٹوپک پہ ہم چرچہ کریں گے جس میں جو مہتبون جانگارے رہیں گی سوٹ میں آپ کو بتائیں گے آج کے لئے اتنا ہی ہستری ہے سراتری اپنے بڑھائی میں بیس رہی ہے تینکیو زمانت با بائی